Go out in the morning with their stomachs empty and return full in the evening سبحان اللہ وہ جب صبح نکلتی ہیں یہاں کیورڈ ہے نکلتی ہیں بیٹھی رہتی نہیں ہے نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رز دے گا وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے تو رز تو انسان کو موت کی طرح ڈھونٹا ہے نا لیکن نکلنا پڑتا ہے یہ بہت امپورٹن ہے تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں تو اگر برڈز کی طرح کا تمہارا توقل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا اور اس لئے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو رہی صلی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح چڑیاؤں کی ماننے تو یہ دیکھیں نا یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈز کا کہ ان کا توقل نیکس لیول ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے وہ حدیث ہے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کیا کرتے تھے بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ اوہ اللہ to you i have submitted and in you i have believed اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں اسلمتو یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں وَبِكَ آمَن تُو اور میں تجھی پر ایمان لائیا ہوں وَعَلَيْكَ تَوَقَّل تُو اور i have put my trust in you only to you i have returned in repentance میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں and for you i have argued یہاں میں مراد argued سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے argue بھی کہیں کرنا پڑے اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں there is no god but you آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے that you lead me astray میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں you are the ever living you are the ever living the one who never dies اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجننو والانسو یموتون جبکہ human beings اور جن تمام جو ہے انہوں نے مر جانا ہے سبحان اللہ کتنے پاورفل ورڈز ہیں توقل کے حوالے سے beautiful ماشاءاللہ اور نیکس انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توقل کے مزید انگریڈینٹس کو تین قسم کے لوگ ہیں when it comes to توقل تو جو ہے یہ اس کے اوپر جب آئی دوئے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توقل کے بارے میں کیا کہا امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توقل is an action of the heart that is it can neither be obtained by the utterance of the tongue nor by the links وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توقل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اس لئے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں it is the complete sincere reliance of the heart on Allah in bringing the good and driving away the evil matters of this life and the hair after یہ complete reliance کا نام ہے کس بات کی reliance کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لئے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے ابن القیم کہتے ہیں توقل is half the religion توکل half religion ہے اور the other half is انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance اس کو انابہ کہتے ہیں some people said that توکل is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves and others interpreted توکل as satisfaction with what is decreed یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے کی سکھان اللہ تو اسی طرح some of the اسلاف used to say if it pleases you to be the most powerful اور the strongest amongst people then have اور بالکل صحیح بات ہے دنیا میں سب سے مضبوط اصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توقل اللہ پر بہت سٹرونگ ہے ویس تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اصاب کے ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اصاب کے لیکن نیکس لیول سبحان اللہ ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑی وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں ابھی تو آپ حضرت نو کی سٹوری پڑھیں حضرت ابراہیم کی پڑھیں کیا سٹرونگ بندے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اللہ وکبر اس لیے یہ توقل کا ایک فروٹ ہے سٹرونگ پرسنیلیٹی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پوٹنگ ونس ترسٹ ان فیتھ ان اللہ is more general than just پوٹنگ ونس ترسٹ ان اللہ for ورنڈی انٹریس the real متوکل is the person who puts his faith in اللہ hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will which is why invokes اللہ in every prayer and says ایا کن عبدو و ایا کن استعین ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توقل میں faith بھی ہے توقل میں hope بھی ہے توقل میں یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے زندگی میں guide کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا میرے ایمان کی حفاظت کرے گا ہم practically ہر نماز میں توقل کی دعا تو کر رہے ہیں ایا کن عبدو و ایا کن استعین یہ انڈریکٹلی توقل کی مانگ رہے ہیں توقل کی دعا ہے اس لئے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت آجلی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے یہ جو ایا کن عبدو و ایا کن استعین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ when it comes to توقل there are three types of people یہ ہمارے علماء کرام نے تین قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توقل کی جب باری آتی ہے تو تین قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توقل کیا تو یہ جو ٹائپ ہے مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام طریقے بھی اختیار کی ہجرت دیکھ لیں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا ایک شخص کی فیملی کی ذمہداری لگائی کہ کھانا کہ تم نے ہمارے فوٹسٹیپس مٹانے تاکہ قریش والوں کو بتانا لگے ہم کہاں گئے اور تو نہیں پایا تکمیل تک پہنچایا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویس کو ابانڈن کر دیں یا پڑھے ہی نا ایک سوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور اگزائم دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا بڑا مشکل ہے ہوئے نہیں سکتا ایسے تو یہ سنت کے بھی خلاف سیکنڈ کائن وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور توٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں یا کوئی استخارہ نہیں کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی اور پیور جو ہے نا وہ بیلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوت میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بیلڈ نہیں کام کرے الحمدللہ